جانوروں کو ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان کی پہلی موبائل ایپ تیار جانوروں کی فلاح و ببوت کی کمیونٹی سیو آوہ شریز ایس او ایس کی جانب سے خطرے میں پسند جانوروں کے بچاؤ کے لیے موبائل فون اپلیکیشن کا آگاز کر رہی ہے ایس او ایس کے مطابق پاکستان میں جانوروں کے بچاؤ کے لیے پہلی ریسکیو اپلیکیشن ہے یہ ایپ خطرے اور مشکل میں مبتلا جانوروں کی صحیح جگہ کا پتہ لگائے گی اور قریبی رضاکاروں کو فوری مدد فرام کرنے کی ہدایہ جاری کرے گی کسان نے بندروں کو ڈرانے کے لیے پالتو کتے کو چیتا بنا دیا بارتی ریاست کرناٹک میں کسان نے بندروں کے حملوں سے تنگ آ کر انہیں ڈرانے کے لیے ایک انوخہ حل تلاش کر لیا کرناٹک کے سرکانت گوڈا نوی کسان نے اپنی زمین میں بندروں کے جھنٹ کو ڈرانے کے لیے رکوالی کرنے والے کتے کو چیتے کی خال کی طرح رنگ کر دیا دسمبر میں شدید سردی کی لہر آنے کا امکان میکمہ موسمیات نے دسمبر کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں سردی کی شدید لہر آنے کا امکان ظاہر کیا میکمہ موسمیات نے ماہ دسمبر میں موسم کا آؤٹلک جاری کر دیا ہے جس کے مطابق ملک کے مغربی اور شمالی حصوں میں ممول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے جبکہ جنوبی حصوں میں ممول سے کم بارشیں ہوں گی وائفنٹ سے ملنے کرتار پور آئی سکھ لڑکی کی پاکستان میں فرار کی کوشش پاکستان نے کرتار پور رہداری سے گردوارہ درشن کے لیے آنے والی سکھ لڑکی کی پاکستانی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں سیکیورٹی مزید سکھ کر دی گئی اور پاکستانی وزٹرز کے لیے گردوارہ سے واپسی پر بھی بائیومیٹرک لازمی قرار دے دی گئی زلین زامیہ لاہور نے پرائس کنٹرول کی گزشتہ روز کی ریپورٹ جاری کر دی پانسو گیارہ مقامات کو چیک کیا اکانوے خلاف ورزیاں پائی گئیں ایک لاکھ پانچ ہزار کے جرمانے آئیت کیے گئے ستائیس اپ آئی آرز کا اندراج کروایا گیا ڈی سی لاہور دانش افضال نے گراف روشوں پر سکت کریک ڈاؤن کی ہدایہ جاری کر رکھی ہے اسٹریلیا سے شکست پر پی سی بی کی قوم کو سبر کی تلقین پاکستان کرکر بورڈ نے اسٹریلیا کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد شکست پر پاکستانی عوام کو سبر کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ رات و رات سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا پاکستان کو اسٹریلیا میں دو ٹیس میچوں میں ایک ایک اننگز کے مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کو اسٹریلیا میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مکنہ تیسی گیندوں نے بچی کے میدے میں سراخ کر دیئے گین ملکی میڈیا کے مطابق تین سالہ بچی کو اچانک پیٹ میں شدید تکلیف کے باعث چانکشا کے ہنان چلڈرنز حضرتال میں منتقل کیا گیا جہاں ڈوکٹرز بچی کا معاینہ کرنے کے بعد حیران رہ گئے ڈوکٹر نے انکشاف کیا کہ تین سالہ بچی کے پیٹ میں 37 مکنہ تیسی گیندیں موجود تھی جو کہ سکین میں ایک ساتھ جڑے ہوئے ایک بریسٹلٹ کی طرح نظر آ رہی تھی اور ان مکنہ تیسی گیندوں نے بچی کے میدے میں پانچ سراخ کر دیئے تھے کانگرس پارٹی کی ریلی میں پریانکہ چوپڑا کے نعرے لگ گئے کانگرس کی جانب سے جاری ایک ریلی کے دوران رینما اپنی پارٹی لیڈران کے نعرے لگا رہے تھے کہ اچانک ان کی زبان پھی سل گئے جس کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ ویڈیو بھی دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ویڈیو میں کانگرس کے رینما سونیا گاندی زندہ بات کانگرس پارٹی زندہ بات راہل گاندی زندہ بات اور پھر پریانکہ گاندی زندہ بات کی بجائے پریانکہ چوپڑا زندہ بات کہہ جاتے ہیں لیکن انہیں تب بھی اس گلدی کا احساس نہیں ہوتا دانت صاف رکھئے تاکہ دل محفوظ رہے ماہرین جنوبی کوریا میں ڈیرھ لاکھ سے زیادہ افراد پر تقریباً بارہ سال تک جاری رہنے والے ایک مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ لوگ جو دن میں تین یا تین سے زیادہ مرتبہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں انہیں دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے اور دل کے دورے کا خطرہ بھی بہت کم ہوتا ہے امریکی پولیس میں ریبورٹ کتوں کی خوفیہ شمولیہ سماجی حلقوں کو اتراز بوسٹن ڈائنمکس کے ان ریبورٹ کتوں کو سپورٹ کا نام دیا گیا ہے اور انہیں بوسٹن پولیس نے اپنے بمپ ڈسپوزل سکوارڈ میں عزمانے کے لیے حاصل کیا تھا اس بارے میں امریکی پولیس کے ایک آلہ افسر نے بھی بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان ریبورٹ کتوں کو عوامی جان و مال کے تحفظ کے لیے عزمانے کی گرس سے مشہداتی آلے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں